خواجہ پیامر ہندو الولی خواجہ پیامر ہندو الولی ہوتا ہے زمانے میں ہوتا ہے زمانے میں چل چاہر خواجہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کے لائک نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ایک غلام صادق اللہ کے ایک ولی قامل ہرت خواجہ خواجگان غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی کے یاد میں اے آو اے آو کیو ٹی وی یہ پوغرم آپ کے آگے پیش کر رہا ہے اس پوغرم میں ہم ہرت غریب نواز کے اقوال اور تعلیمات کا بیان کرتے ہیں غریب نواز نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے وہ پانچ چیزیں میں آپ کے آگے بیان کروں گا سب سے پہلے غریب نواز نے ارشاد فرمایا والدین کو محبت سے دیکھنا نام آمال میں عبادت ورتب کیا جاتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ قریم نام آمال میں عبادت کا سباب ورتب فرماتا ہے اور ثبوت پہ آپ حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کی نیت سے والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کرے گا اللہ اس کو مقبول حج کا سوا بتا فرمائے گا مقبول حج کا سوا بتا فرمائے گا اور اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا ایک فاسق جوان تھا گناہ غار تھا لیکن اپنی والدہ کوئی محبت سے زیارت کیا کرتا تھا گھر سے نکلنے سے پہلے اور اس کی ماں اس کو دعا دیا کرتی تھی دنیا سے جانے کے بعد جوانی میں مر گیا خواب میں اس کو دیکھا گیا جنت کی سہریں کر رہا ہے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تُو گناہگار انسان تُو جنت میں کیسے پہنچ گیا کہا کہ میں تھا تو گناہگار لیکن میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اور جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو محبت سے والدہ کا چہرہ دیکھا کرتا تھا اور والدہ دعا دیا کرتی تھی اللہ تجھے حج کی سعادت اتا کرے میں حج تو نہ کر پایا جوانی میں مر گیا اللہ نے میری ماں کی دعا کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور جنت میں مجھے وہ مقام اتا فرمایا جو اس کے مقبول حاجیوں کا مقام ہے جو وہ ان لوگوں کو اتا فرماتا ہے جن کا حج اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے پھر آپ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مثال نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے حضرت باعزید بستامی کی والدہ نے پانی مانگا پانی لینے گئے حضرت شیخ کچھ دیر ہو گئی آئے تو والدہ سو چکی تھی ساری رات پانی لے کے والدہ کے سرحانے کھڑے رہے دب صبح والدہ کی آنکھ کھلی رات کے کسی پہر میں والدہ نے کہا باعزید تم یہاں کھڑے ہو کہا میں اس وقت سے پانی لے کے یہاں کھڑا ہوں آپ نے حکم کیا تھا پانی چاہیے کہا والدہ نے مجھے دل شدوا دی حیرت باعزید فرماتے ہیں سالوں کی گئی عبادت مجاہدات اور شب بیداریوں نے مجھے وہ مقام نہیں دیا جو اللہ نے مجھے میری ماں کی دعا سے مقام عطا کر دیا آپ فرماتے ہیں والدین کو دیکھنا عبادت ہے دوسرا حضرت خاز اموین الدین فرماتے ہیں قرآن کریم کی زیارت کرنا قرآن کریم کو دیکھنا یہ عبادت ہے غریب نواز فرماتے ہیں قرآن کریم کو دیکھنے میں دو ثواب ہیں ایک پڑھنے کا اور دوسرا اس کو دیکھنے کا قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا تو ہے ہی عبادت جس کی فقط زیارت کرنا جس کے حروف کی یہ بھی نام اعمال میں عبادت مرتب ہوتا ہے اللہ کریم نے قرآن کی اللہ کی کتاب کی تعظیم کرنا غریب نواز فرماتے ہیں باعث نجات اور باعث بخشش ہے غریب نواز فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا عبادت بھی ہے اور شفاہ بھی ہے کہ اگر قرآن کریم کی تم زیارت کروگے غریب نواز فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اگر تم قرآن کی زیارت اپنا معمول بنا لوگے تمہاری بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی تمہاری بینائی کبھی جائے گی نہیں کبھی کمزور نہیں ہوگی اور پھر غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ آپ کے پاس تشریف لائے انہوں نے کہا کہ حضور میری نظر صحیح سے کام نہیں کرتی تھی اب تو نابی نہ ہو چکا ہوں نظر آتا ہی نہیں ہے زندگی اندھیر ہے طبیب لا علاج کہہ چکے ہیں آپ کچھ مربانی کریں غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سورہ پاتحہ پڑھ کے اس کی آنکھوں پہ دم کیا اور قرآن کریم کو اس کی آنکھوں کے ساتھ مس کیا اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اللہ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور قرآن کریم دیکھنا عبادت بھی ہے اور آنکھوں کے بیماریوں سے بچنے کا علاج بھی ہے جس کی نظر کمزور ہو وہ قرآن کی تلاوت کرے قرآن کی زیارت کرے اور قرآن کو اب چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگائے اس سے اللہ اس کی بینائی روشن کر دے گا اس کی آنکھوں کا روشن کر دے گا تیسرا آپ نے فرمایا علماء حق کو اور مشایخ کو دیکھنا عبادت ہے قبل علامہ صاحب علماء حق کو دیکھنا اور مشایخ کی زیارت کرنا نامہ عمال میں عبادت مرتب ہوتا ہے حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ الرشاہ تعالیٰ تعالیٰ اگر کوئی شخص علماء حق جو علیاء ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا مخلوق میں پھیلاتے ہیں بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی دنیاوی اگراز کے خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر دین کے پیغام کو عام کرتے ہیں غریب نواز ان کے لئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کی زیارت کرتا ہے اللہ قریب ایک پرشتہ تخلیق فرماتا ہے اور وہ علماء اور مشایخ کی زیارت کرنے والے کے لئے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا ہے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا ہے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں جو علیاء کو اور ان علماء کو جو خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے دین کی خدمت کرتے ہیں دین کی نوکری کرتے ہیں جب کوئی ان سے محبت کا ادھار کرتا ہے اور ان کی زیارت بھی کرتا ہے اللہ نامہ اعمال میں ہزار سال کی عبادت کا سواب مرتب فرماتا ہے اور اگر وہ ان کی محبت میں ان کو تکتے تکتے مر جائے گا تو اس کی اللہ قریب اس دیکھنے والے کو ان علماء سے محبت کرنے والے کو وہ مرتبہ عطا فرمائے گا جو ان کو اتنا علم حاصل کرنے اور اتنا مجاہدہ کرنے کے بعد ملا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہے حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر ایک شخص اولیاء سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا عمل ان کے برابر نہیں ہے تو کیا ہوگا حضور نے فرمایا جس کی جس سے محبت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اولیاء نے جو مقام اتنی راتوں کو جاک کے اتنے مجاہدہ کر کے اتنی محلت کر کے حاصل کیا اگر کوئی ان سے محبت بھی کر لے گا اس کا وہ مقام ان کی محبت کے سلے میں اللہ عطا فرما دے گا اللہ اس کا وہ مقام ان کی محبت کے سلے میں عطا فرما دے گا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو علماء کے پاس بیٹھتا ہے ان کی ساتھ دن خدمت کرتا ہے یہ وہ علماء ہیں جو ریاہ نہیں ہے دن میں یہ وہ علماء ہیں جو خالص سطل دیل کی خاطر کام کرتے ہیں امت کو ایک کرتے ہیں امت میں فطریں نہیں ڈالتے زبان پر تلق باتیں نہیں ہوتی زبان میں مصطفیٰ کا فرمال ہوتا ہے زبان میں مصطفیٰ کا فرمال ہوتا ہے دیل کو ذاتی اغراض کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ خالص سطل دیل کی خدمت کے لیے دیل کی خدمت کے لیے دین کا کام کرتے ہیں ان علامات کے لیے حضور فرماتے ہیں تو سات دن ان کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضور فرماتے ہیں کئی سال کی نیکیاں اللہ ان کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے اور حضور فرماتے ہیں ایسی نیکیاں یہ حدیث غریب نواز میں رکل کی ہے ایسی نیکیاں اللہ قریب ان کے نامہ اعمال میں مرتب فرماتا ہے جو دن کو روزہ اور رات کو قیام کے برابر ہوتی ہیں رات کو قیام کے برابر ہوتی ہیں چوتھی تھیز آپ نے بیان فرمائی بیت اللہ کو خانہ قابہ کو دیکھنا یہ عبادت ہے آپ فرماتے ہیں جو خانہ قابہ کو دیکھتا ہے بیت اللہ کو دیکھتا ہے اللہ اس کے نامہ عمال میں ہزار سال کی عبادت کا ثواب مرتب فرماتا ہے اور پھر آپ حضور کی حدیث نکل کرتے ہیں کہ جو بندہ قابت اللہ کو دیکھتا ہے یہ عمل اس کے نامہ عمال میں عبادت مرتب ہوتا ہے پانچوں آپ نے برمایا اپنے شیخ کا چہرہ دیکھنا یہ نامہ عمال میں عبادت مرتب ہوتا ہے آپ نے برمایا کہ ایک شخص تھا اس نے سو سال عبادات میں گزاری ہر قسم کی عبادت کرتا تھا اور ساتھ اپنے شیخ کی خدمت کرتا تھا جب وہ مر گیا ایک بندے سے خواب میں ملا غریب نواز فرماتے ہیں اس سے پوچھا گیا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہاں میری جتنی عبادات تھی مجھے کہا گیا تم جو شیخ کی خدمت کرتے تھے شیخ تمہیں دعا دیتا تھا شیخ کے دعا کے سبب تمہاری ساری عبادات ہم نے قبول فرما لی ہے اللہ اللہ کیے جانے سے فقط اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ کریم دعا کرتا ہوں آج غریب نواز کا یوم ہے چھ رجب ہے چھٹی شریف ہے اللہ کریم ہمیں غریب نواز کا فیضان عطا فرمائے اللہ کریم غریب نواز کے صدقے سے ہمیں وہ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت اور اس کا جذبہ عطا فرمائے جو اللہ نے غریب نواز اور ان جیسے علیہ کو عطا فرمایا بے رحمت کا ارحمہ الرحمن الرحیم ہوتا ہے زمانے میں چلچاں میں رفا جاکا بجتا ہے ہر ایک جانب یوں ڈنکاں میں رفا جاکا ہوتا ہے زمانے میں چلچاں میں رفا جاکا